موسیقی السلام علیکم آپ سب لوگ خیر خیریہ سے ہوں گے جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ہم تک جو بین پہنچا ہے وہ صحابت رام کی انتھک میند کے ذریعے پہنچا ہے ہمارے پیارے صحابت رام رضی اللہ عنہ اجمین جو ہے پوری دنیا کے ایک ایک حطے میں ایک ایک حصے میں پہنچ کے انہوں نے بڑی سخت محنت سے ہم تک یہ دین پہنچایا ہے تو آج جہاں پہ ہم موجود ہیں یہ بسیقلی بھی ایک صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا مزار مبارک ہے جن کا نام ہے پیر آدم صحابہ تو آئیے آپ کو ان کا وزید کرواتے ہیں مزار پر چار صحابی رسول صلی اللہ عنہ کے مدار مبارک جو کہ تھوڑے تھوڑے پاسلے پر موجود ہیں تو یہ جگر ہم کھڑے ہیں جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ ان کا نام ہے آدم صحابی رضی اللہ عنہ تو یہاں پہ آپ اپنے اگر میرے رائٹ سائیڈ پہ دیکھیں تو یہ آپ کو جہاں نے میرے آئی دینا یہ بسیقلی مزار کی جگہ ہے یہاں پہ یہ عید کا بھی ہے اور یہاں پہ نماز جنازہ بھی ادا کیا جاتے ہیں نوہ کے تو اس ایک مزار کے ساتھ ایک ساتھ بھی ہے جو کہ اسی مزار کی طرح کافی قدیم ہے بہت زیادہ قدیم ہے اور بہت زیادہ یہ اپنی اہمیت کا حامل ہے یہ رحیمیر خان زلے کے جنوب مغرب میں واقعہ یہ علاقہ ہے تو یہاں پہ جو ہے اس کے ساتھ جو نہر گزرتی ہے اس کو بھی آدم صحابہ کہا جاتا ہے آدم صحابہ ڈسٹیبیوٹری اور یہاں پہ ساتھ ہی آدم صحابی اسٹیشن بھی اور اس اسٹیشن کے بارے میں بہت دلچسپ کہانیاں ہیں جو یہاں کے لوگوں سے ہمیں پتا چلی ہیں تو انشاءاللہ جب ہونے آتے جائیں گے تو آپ کو ہونے اسٹیشن میں ہم وزٹ کرائیں گے اور اس کے بارے میں ہم سب کچھ آپ کو بتائیں گے تو میں اب آپ کو وزٹ کرواتے ہیں اندر سے بتائیں مزار کے اندر اور دعا کرتے ہیں اور آپ کو مزار کا اندرونی جو حصہ ہے وہ بزک کرواتے ہیں چلیں آئیے ہمارے ساتھ موسیقی 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 کہ جو ان کی قبر مبارک ہے وہ ماشاءاللہ پچیس قرص کی ہے وہ ماشاءاللہ پچیس قرص لنبی ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کو دکھائیں موسیقی موسیقی صرف اس سکین اور روحانی مقامات پر آ کر دل کو جو تسکین حاصل ہو سکتی ہے اس کا ایک اندازہ بھی نہیں لگایا جا سکتا اور یہاں پر روحانیت کو خود محسوس کیا جا سکتا ہے تو ہمارا پرس ہے کہ ہماری جیسے یہاں پر آئے جائیں تو یہاں پر دعا کیے جائیں موسیقی موسیقی جی تو ویورز اب ہم جہاں پر رہے ہیں وہ آدم صحابہ کا قبرستان کہلاتا ہے جو کہ بالکل اس کے ساتھ میں ہی واقع ہے تو یہ بھی چودہ سو سال پرانے سے یہ قبرستان چلتا آ رہا ہے اس کی اب باقیات اور اس کی جو پہچان ہے وہ ہم آپ کو یہاں پر موجود بہت پرانی قبروں سے کروا سکتے ہیں جس کی جو صافت ہے وہ دیکھ کہ پتہ لگ سکتا ہے کہ یہ قبریں آج کے دور کی نہیں بنی لیں تو تو چلے آئے دکھا سکتے ہیں جی تو ویورز اب ہم پہنچ چکے ہیں ان قبروں کے پاس تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دکھنے میں سکنی پرانی قبریں لگ رہی ہیں اور یہ پینٹے بھی بھی ہیں وہ آج کے دور کی نہیں معلوم ہوتی تو یہ ایک اپنے آپ میں بہت بڑی بات ہے کہ اتنا پرانا ورثہ آج اللہ کے فضل و کرم سے ہم دیکھ پا رہے ہیں آدم صحابہ سکتی کے اندر اور ہم بہت خوش قسمت ہیں کہ ہمارے مفتیق جو ہیں ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جان کا مزار مبارک موجود ہے جس کی ہم نے زیارت کر کے بہت شرف حاصل کیا تو ہم آپ سب سے کہیں گے کہ آپ بھی یہاں پہ آئیں ایسی جگہوں کو وزٹ کریں اور اس سے جو ہے یہاں پہ آنے سے انسان کا ایمان تازہ ہوتا ہے اس کو پتہ لگتا ہے کہ ہمارے پیارے صحابی صرف دین کی اشاعت کے لیے کہ دنیا کے کن کن خطوں میں گئے کیسی کیسی انہوں نے مشکلات کو برداشت کیا صبر و استقامت کا دامن کبھی ہاتھ سے نہ چھوڑا انہوں نے اور پھر ان کی جو محنتیں تھی ان کی جو کاوشیں تھی وہ آخر کا رنگ لے کر آئیں اور جس کی سمر کی بدولت میں اور آپ آج مسلمان ہیں الحمدللہ تو اسی کے ساتھ ہمارا آج کا ویلوگ ختم ہوتا ہے آئی ہوپ کہ آپ کو ہمارا ویلوگ بہت اچھا پسند آیا ہوگا تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو پسند آیا تو اس کو پلیز شیئر کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے گا فور نیو اپ ڈیٹس تینکیو سو مچ خدا حافظ